تمہیں تمہارے رہبروں نے تمہیں تمہارے آئمہ نے تمہیں تمہارے مولا علی نے تمہیں تمہارے قرآن نے تمہیں موجودہ دور میں آیت اللہ خامنائی نے آیت اللہ سستانی نے تمہیں منع کیا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہ کرو جب تم خود توہین کرتے ہو اس وقت تمہیں یاد نہیں آتا اور جب ایک بندہ بدک کر اور ایک بندہ اکھڑ کر بدتمیزی پہ جہالت پہ اتر آتا ہے اس وقت اس طرح بات کرتے ہیں تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ہمارے مزاج الہی اور قرآنی اور نبوی اور آئمہ والے مزاج نہیں ہے ہم نے نام ان کا لیا ہے تربیت ان سے نہیں لی نام ان کا لیتے ہیں اور ان کا نام لے کے روش وہ اپناتے ہیں جو ان کی بتائی ہوئی روش کے خلاف ہے اب یہ ساری باتیں اس آخر آخر زمان میں آنے والی ہستی کے بارے میں شیعہ سنی میں کومن ہے لیکن اختلاف کیا ہے وہ پیدا ہوئے یا پیدا نہیں ہوئے کہتے ہیں باقی ساری چیزوں کو سائٹ پہ رکھو پہلے اس پہ ہم تم سے مسئلہ سیٹ کریں گے کہہ رہے ہیں پیدا ہو چکی ہیں بلاد ہو چکی ہیں غائب ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ لڑ رہے ہیں اس پہ مزاق اڑا رہے ہیں حتیٰ کہ اس میں اتنا افراد و تفرید کہ بعض لوگ جسارت کرتے ہیں امام کی توہین کرتے ہیں بتا میں بلا تکلف باتیں کرتا ہوں آپ کی حدمت میں اس کروں کہ مثلا ایک ویڈیو کلپ شیئر ہوا کہ جناب سندھ میں پچھلے سال کی بات ہے سندھ میں ایک پتہ نہیں بلکل نامعلوم سی جگہ کوئی دہات کوئی گوٹ اندرونے سندھ میں وہاں پہ کوئی جاہل اٹھا اپنے مسجد کے لاؤڈ سپیکر اور مسجد بھی جس پہ نصیمنٹ حالت ہی کوئی نہیں وہ اٹھا اور اس نے اپنے سپیکر پر امام زمان کی توہین شروع کر دی ایک کھلبلی مچ گئی ایک کھلبلی مچ گئی کہ توہین ہو گئی توہین ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان اوہ گالیوں کا ایک دفان سوشل میڈیا پر لیکن کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے رہبروں نے تمہیں تمہارے آئمہ نے تمہیں تمہارے مولا علی نے تمہیں تمہارے قرآن نے تمہیں موجودہ دور میں آیت اللہ خامنائی نے آیت اللہ سستانی نے تمہیں منع کیا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہ کرو جب تم خود توہین کرتے ہو اس وقت تمہیں یاد نہیں آتا اور جب ایک بندہ بدک کر اور ایک بندہ اکھڑ کر بدتمیزی پہ جہالت پہ اتر آتا ہے اس وقت اس طرح بات کرتے کہ اسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں جب تم ممبر پہ بیٹھ کے توہین کرتے ہو لطیفے سناتے ہو ٹوٹکے بتاتے ہو تاکہ تھوڑی دیر سامنے بیٹھے وہ لوگ خوش ہو لیں اور نعرے لگا لیں اور تمہاری ریٹنگ اوپر چلے جائے تو پھر تمہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت یہ چنگاری تو پھینکی ہی تم نے تھی جو آگ بنی ہے جب انسان کسی کی توہین کر رہا ہو قرآن نے کیا فرمایا دیکھیں قرآن نے فرمایا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ ایک آیت کافی ہے اس مرض کے علاج کے لئے اگر کل قرآن کو کچھ سمجھے تو موسیقی 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 موسیقی